اسلام علیکم اگین ویلکم بیک ٹو ماری یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیاریہ سے ہوں گے تو جیہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈاما سیریل تیرے بین کے سیزن ٹو سے ریلیٹڈ اس کے لئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں گا تو جیہاں دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جس دن ڈراما سیریل تیرے بین سیزن ون کی لاسٹ اپیسوڈ نشر کی گئی تھی اس دن اس ڈرامے کے جو پرڈیوسر تھے انہوں نے اس نیوز کو کنفرم کر دیا تھا کہ سیزن ٹو بھی بہت جلد آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن اب کافی ٹائم گزر گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی نیوز کنفرم نہیں ہوئی کہ اس کا سیزن ٹو ہمیں کب دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ڈراما سیریل سیزن ون تیرے بین کا اس قدر پسند کیا گیا تھا فینس چاہتے ہیں کہ اس کا سیزن ٹو بھی ہمیں بہت جلد دیکھنے کو ملے نورا مقدوم جو کہ اس کی رائٹر ہے انہوں نے اس نیوز کو کنفرم کیا ہے کہ اس کے جو پرڈیوسر تھے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ سیزن ٹو کو بھی آپ ہی رائٹ کریں گی کیونکہ اگر سیزن ٹو آتا ہے تو اگر یہی کارس سیزن ٹو میں ہوگی تو تب ہی یہ ڈراما بہت پسند کیا جائے گا جس طرح سیزن ون کو بہت زیادہ پسند کیا گیا کیونکہ یہ ڈرامے کی سٹوری تو اتنی زبدست نہیں تھی لیکن اس میں جو کارس کی پرفارمس تھی وہ بہت زبدست تھی اس کی وجہ سے اس ڈرامے کو بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا لیڈنگ کارس میں ہمیں یومنہ این باز یعنی میرہ میں مرتضی بنظر آئیں گے تو سیزن ٹو بھی بہت سپر ہیٹ ہوگا اگر سیزن ٹو میں ہیرو ان کو چینج کر دیا گیا کیونکہ بہت زیادہ نیوز آ رہی ہیں کہ یومنہ زیادہ کی جگہ ریپلیس کیا جائے گا یا تو سجل علی کو یا پھر مایہ علی کو لیکن جب یہ نیوز آئے ہیں فینس اسی بات کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں سیزن ٹو میں یومنہ این باز کے پیر کو ہی دیکھنا ہے کیونکہ ہمیں سیزن ون مین کا پیر بہت زیادہ پسند آیا تھا تو آپ کتنے زیادہ منتظر ہیں رامہ سریت تیرے بین کے سیزن ٹو کے لئے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اگر اس کا سیزن ٹو آتا ہے کیا اس کی سٹوری کو یہی سے کنٹینیو ہونا چاہیے یا پھر سٹوری کو چینج کر دیا جائے اور کاس وہی رکھی جائے اپنی رائے کا عزاز ضرور کیجئے گا اپکمنگ رامہ آس کی لیٹس نیوز جاننے کے لئے میری یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے اور لائک کر دے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دے ملیں گے کسی اور اچھی ویڈیو میں تب تر رکھئے بہت سارا خیال اللہ حافظ